اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سے نصب نہیں چلتا باپ اگر سید ہے تو اولاد سید ہے باپ اگر مغل ہے تو اولاد مغل ہے تو باپ سے نصب چلتا ہے ماں سے نہیں چلتا اور سب سے کمزور رشتہ بھائی کے سب سے پہلے ذکر کیا اس کے تو واقعات قرآن نے ذکر کر دیئے کہ بھائی کا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا جس کو قرآن نے ذکر کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا قابیل نے حابیل کو قتل کیا صرف ایک نفسانی خواہش کی وجہ سے کوئی ایسا مفید مقصد نہیں تھا کوئی آلہ مقصد نہیں تھا ایک نفسانی خواہش کی وجہ سے ایک لڑکی اور عورت کی خاطر ساگے بھائی کو اس نے قتل کیا تو قرآن نے بھائی کا قصہ ذکر فرمایا کہ سب سے کمزور رشتہ بھائی کا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ بھائیوں نے بھائی کو کوئی کے اندر ڈال دیا تو اس لئے قرآن نے سب سے پہلے بھائی کا رشتہ ذکر فرمایا سب سے کمزور رشتہ بھائی کا رشتہ ہے اس کے بعد فرما پھر ماں کا رشتہ ہے پھر اس کے بعد باپ کا رشتہ ہے پھر بیوی کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ماں باپ کے رشتے سے مضبوط ہو جاتا ہے اس لئے کہ بیوی کی ذکر کیا بیٹوں کو ذکر کیا کیونکہ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا کیونکہ ماں بھی اپنے بیٹے بے جان دیتی ہے باپ بھی اپنے بیٹے بے جان دیتا ہے اسی طریقے سے جب وہ بیٹے بھی اپنے ماں باپ قربان ہوتے ہیں تو گویا کہ بنی ہی تو گویا کہ اولاد کا رشتہ اولاد میں بھی بیٹوں کو ذکر کیا بیٹیوں کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہاں عرب کے محول کے اندر بیٹوں کو چونکہ بہت قیمتی سمجھے جاتا تھا بڑا مضبوط رشتہ سمجھے جاتا تھا وہ بیٹے بڑے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے سینہ سپر ہو کے دشمن کے مقابلے میں بھی کسی نسرت کے سلسلے میں بھی وہ میدان میں بیٹے باپ کے ساتھ ہوتے تھے اس نے بیٹوں کو ذکر کیا